باتشیت کی ہے آپ کو سنواتے ہیں کیا کچھ کہاں ہونے اس باتشیت کے دوران سو کروڑ کا لقش پار کیا گیا ہے بات کرتے ہیں پردیش کے چکستہ منتری ڈاکٹر رگو شرمہ جی سے رگو شرمہ جی سو کروڑ کا لقش کرنے کا آج کینسر کا رکجش منا رہی ہے کیا راجستان کے اندر اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں راجستان نے تو بہت شاندار کام کیا ہے ویکشنیچن میں ہمارا جو ٹارگیٹڈ بینیپیشری تھا قریب پانچ کروڑ چودہ لاکھ ہم نے یہاں پہ 82 پرسنٹ فرس ڈوز لگا دی اور قریب 44.5 پرسنٹ سے زیادہ سیکنڈ ڈوز لگائی ہے راجستان نے تو جس دنگ کی تیاریاں شروع میں کی تھی چاہے سٹوریج سینٹر ڈیویجنل ایٹ کارٹر پہ ہو چاہے ڈیسٹک ایٹ کارٹر پہ ہو چاہے کول چین پوائنٹ کی بات ہو چاہے مین پاور کو ٹرین کرنے کی بات ہو ہو چاہے ویکسینیشن سائٹس کو پرفیکٹ کرنے کی بات ہو یہ ساری تیاری ہم نے ویکسین آنے سے پہلے کر لی تھی تو راجستان نے اسی لئے پرفارم اچھا کیا ہے دیش کے پہلے پانچ چھے راجیوں میں راجستان آتا ہے جنہوں نے ویکسینیشن میں بہت ہی شاندار کام کیا ہے کتنا لکش راجستان نے پورا کیا ہے راجستان نے 82 پرسنٹ تو فرس ڈوز لگا دی ہے 44.5 پرسنٹ سے زیادہ بلکہ کیا 44.8 پرسنٹ سیکنڈ ڈوز کے روپ میں لگا دی ہے اور ہمارا کام تیج گتیس چل رہا ہے کل بھی مکہ منتری جی نے ریویو کیا اس کا میں نے بھی پرسن ریویو کیا تھا ویکسینیشن ڈرائیو دھیمانی پڑنا چاہیے ہمارے پاس آج ویکسین آویلیبل ہے مین پاور بھی ہمارے پاس ٹرینڈ ہے تو ویکسین لگائیں گے ادھا بیچ میں اس طرح کا تھا کہ ویکسین نہیں مل پاری تھی راجستان بیچ میں دکت تھی ابھی ویکسین ہے ہمارے پاس اور ہم لگا یہ بھی بات آ رہی تھی کہ ویکسین کا دروپیوگ ہو رہا ہے تو اس کے بعد میں وہ تو پارلیمنٹ میں جو بھارت سرکار کے بھارتی جنتہ پارٹی کے منتری نے جواب دیا اس سے پورا سپسٹ ہو گیا کیونکہ آنکڑے تو سچ بولتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی جھوٹ بولتی ہے یہ ثابت ہو گیا انہی کی سرکار کے منتری نے کہا ایک بوند بھی بیسٹ نہیں ہوئی بلکہ جتنا ملا اس سے زیادہ لگایا ہم نے تو اس طرح کی سپیکولیشنز پہ خود بی جے پی کے منتری جی نے خود نے بیرام لگا دیا یہ تھے پردیش کے چکستہ منتری جنہوں نے بتایا کہ ویکسینیشن کا راجستان کا اندر کیا حالات ہے اور آنے والے سمجھ میں کیا ان کی پلاننگ ہے منو شرمہ انڈیا نیوز جائپور دیش میں سو کروڑ ویکسینیشن پورا ہونے پر بھارت پردیش ادھرک ستیش پونیا نے پردھان منتری موڈی کا دھنیواد کیا پونیا نے کہا کہ آج کا دن دیش کے لیے اتحاسک ہے آج کا دن بھارت کے لیے سوڑنے مپلبدیوں کا دن ہے جی ہاں کرونا جیسے ویشوک مہاماری اور اس پر سوڑیشی ویکسین کا نرمان یہ سمکش چنوٹیوں کے باوزود بھارت نے کر کے دکھایا اور آج جو کرشما ہوا ہے آج جو چمتکار ہوا ہے آج جو سمرپن ہوا ہے میں پردھان منتری نرندر موڈی جی کو کوٹی کوٹی ابھینندن کروں گا کہ ان کے نیترتوں میں بھارت کے ویگیانکوں نے سواستے کرمیوں نے چکچہ کرمیوں نے ڈاکٹرز نے اور تمام اپکرم کرتے ہوئے سبھی لوگوں نے اس میں مہتوپن بھومی کا نبھائی اور آج بھارت سو کروڑ سے بھی زیادہ ویکسین لگانے والا دیش بنا تمام چنوٹیوں کے باوزود یہ اپلبدی ویسی ہے جیسی انترکش میں بھارت نے سو سے زیادہ چلانگ لگائی اس لئے میں ایک بار پھر سے پردھان منتری جی کا ان کی پوری ٹیم کا موڈی سرکار کا اور دیش کے مہان ویگیانکوں کا کوٹی کوٹی ابھینندن کرتا ہے جائپور میں دیش میں سے